بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ شابان کے عامال بیان کیا جارہے ہیں اور یہ راتیں روشن راتیں ہیں تیرمی چودمی اور پندرمی شاب یہ شابیں ماہِ رجب، ماہِ شابان اور ماہِ رمضان میں پڑی فضلت والی راتیں ہیں لہذا اس رات میں عبادت کریں اور عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ غریب، یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا اور ایک ایسے کاموں میں حصہ لینا کہ جو صدقہ جاری ہے یعنی انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے لیکن دینی درسگاہ بنا دینا اور وہاں پر بچے پڑے گے اور قیامت تک آپ کی نامِ عمال میں سواب لکھا جائے گا اس سے بڑا سواب کیا ہو سکتے لہذا آپ ہمارے ان کاموں میں تعاون کیا کریں آپ کے علم میں ہے کہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت پر پیسہ لگا رہے ہیں بیوہ کے لیے مہانہ رشن کو بندوبست کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پورا سال پروگرام ہوتے ہیں دسترخان لگایا جاتا ہے اور ایک دینی درسگاہ تعمیر کریں لہذا ان کاموں میں آپ ہی صالح پروگرام نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ مال عبدی خزانے میں جمع کریں قیامت تک تاکہ یہ مال آپ کے لیے صدقہ چاریہ بن جائے لہذا جہاں آمال انجام دیتے ہیں وہاں ان آمال کو بھی سمجھے کہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور ان راتوں میں ان آمال کو بھی ضرور انجام دیا کریں ہم نے مکمل طور پر ویڈیو میں آپ دے سکتے ہیں نمبر دیئے ہوئے اور ان نمبروں پر آپ اپنا جو ہے وہ تاون دیا وہ بیش سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ شب برات ہوں شب قدر ہوں یا عظیم راتوں میں ہم آپ کے مرہومین کے لیے اور آپ کے گھر کے خیر و برکت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں گا بگا پروگراموں میں جو ہے وہ دعائیں کریں گے اور یہ دعا جو ہے وہ نہ بھی کی جائے نا پھر بھی پروگردگار جو ہے وہ آپ کے نام آمال میں سواب لکھتا رہے گا لہذا اس رات یعنی یہ جو چودویں شب ہے اس میں چار رکت نماز ہیں جو آپ نے دو دو کر کے پڑھنی ہیں اور سورہ الحم کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے اور دوسری رکت میں بھی سورہ الحم کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اسر اور اسی طرح پھر دو رکت نماز اس کا عجر کتنا ہے اس کا ثواب کتنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے عبادت گزار ہیں نماز پڑھیں گے پروتگار جو ہے وہ اس قدر اس شخص کو سواب عطا کرے گا اور فرمایا کہ چودمی کے چاند کی طرح یہ شخص جو ہے وہ قبر سے جب نکلے گا تو اس کا چیرہ چودمی کے چاند کی طرح روشن ہوگا اور زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اس کے لیے مغفرت کرے گی اور اس کے لیے استغفار کرے گی اتنا بڑا عجر ہے لہذا ان عامال کو ضرور انجام دیں اس شب اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس مشن میں بھی آپ جو ہے وہ تھوڑا دینے سے شرمائے نہیں بیس رپے بھی آپ کے لاکھوں رپے ہیں کہ پروتگار آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے گا